آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں گھنول فورسٹ کی خوبصورت وادی میں جسے وادی گھنول بھی کہتے ہیں اور اوپر شنکیاری خڑ کے نام سے بھی جگہ مشہور ہے جہاں پر یہ خوبصورت آپ شار دیکھیں گے آپ مختلف مقامات یہ خوبصورت پریچ ہے ساتھ بہت ساری زگاہوں پر اس طرح کے چشمیں بہتے ہوئے گھنہ جنگل ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت انتہائی گھنہ جنگل جہاں پر ہم نے کرکٹ کھیلنے کا بھی مزہ لیا جہاں پر خوبصورت بچے بہترین ٹیلنٹڈ لوگ تھے اور بہت ہی خوبصورت محول جو آپ اپنی زندگی میں نہیں بنا سکتے یہ وہ چشمہ جہاں سے ہم پانی بھیا کرتے تھے اور یہ وہ ٹاپ شنکیاری ہٹ کا چلیں چلتے ہیں آپ کو سٹارٹ سے ساری چیزیں دکھاتے ہیں ہم یہاں پر ہیں ابھی ملکنڈی پارس پہ اور یہاں سے جا رہے ہیں شنکیاری بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو وہاں کا ویو آپ کو دکھائیں گے آپ شار ہیں خوبصورت سا گاؤں ہیں جنگل ہیں ایسا سپورٹ ہے لوگ کم جاتے ہیں اس طرف لیکن بیوٹی ہے چلتے ہیں ہمارا سفر پارس کے علاقے سے شروع ہوا احسانیہ ہوتل ہے بڑا ہی زبردست اور یہاں سے کچھ دیر کے سفر پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا سفر ہوگا ہم کیوئی پہنچے ہیں کیونکہ کیوئی سے ہی پھر دوبارہ گنول فوریسٹ اور شنکیاری ہرٹ کا رستہ جاتا ہے اگر آپ کیوئی پہ موجود ہیں تو آپ کو پارس سے آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ناران سے آ رہے تھے واپس تو پارس پہ ہی ہمارا جیب والا موجود تھا وہاں سے ہی ہم نے اسے اس کے ساتھ ہم بیٹھے اور پھر ہم آگے نکل پڑے کیوئی پہ آتے ہیں کیوئی بھی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر مختلف جگہوں کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں شاران فوریسٹ ہے شوگران ہے شنکیاری ہرٹ ہے یہاں پر آپ شار ہوتلز بہت زیادہ مشہور ہیں تو کیوئی سے گزرندے ہوئے ہم پھر آگے کی طرف نکلیں اور آگے تقریباً آدھے گھنٹے کا بھی مشکل سفر ہوگا شنکیاری کے لیے اور گنول فوریسٹ کے لیے آپ کو ان پہاڑوں کے اوپر جو یہ جنگل نظر آ رہا ہے گنا ہمیں ان جنگلوں میں جانا ہے ان اوپر جو وادی بنی ہوئی ہے اس وادی کے اوپر جانا ہے اور بہت خوبصورت مقام ہے سب آپ تھوڑا سفر تیہ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو وادی اے گھنول کا بورڈ نظر آ جائے گا اور وادی اے گھنول کے لیے یہ الٹے ہاتھ پہ چڑھائی اوپر کی طرف جاتی ہے جیسے ہی اس چڑھائی کو ہم تھوڑا سا کروس کریں گے تو ایک خوبصورت سا بریج آپ کا انتظار کر رہا ہوگا یہ بریج بھی بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے یہاں پر خاص رکنے کی جگہ ہے اور اگر آپ یہاں نہیں رکتے ہیں تو پھر آپ مس کریں گے بہت ساری چیزیں چونکہ ہم مہینے میں گئے تھے تو پانی کا نیچے دریا کا بہاؤ کم تھا بہت زیادہ نہیں تھا گلائشرز پہ گلتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک خوبصورت چیز تو یہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہم اوپر جائیں گے مین وادی گھنول اور شنکیاری ہرٹ پہ لیکن یہاں پر ایک پنچکی ہے پنچکی جو چکی آٹا پیستی ہے اور وہ پانی کے بہاؤ سے چلتی ہے تو یہ بڑا خوبصورت منظر تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہترین آبشار ہے یہ دیکھیں یہ پانی کا پریشر ہے اور اس پریشر سے ہی چکی چلائی جا رہی ہے لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے آگے جو چیز آپ کو دکھانے والا ہوں وہ دیکھنے والی چیز ہے یہ خوبصورت منظر ہے آبشار کا اسی آبشار کے پانی کے ذریعے وہ آٹے کی چکی گھنٹی ہے اور یہاں پر آٹا پیستی جاتا ہے اگر ہم دکھائیں تو اس طرف ہوتے ہاتھ پر یہ آٹے کی چکی ہے اور پیچھے میرے خوبصورت آبشار ہے یہ وہ آبشار ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کر ہم فیدا ہو گئے تھے پھر کافی اچھا وقت یہاں پہ گزارا ہم نے بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے یہ آبشار آپ یہاں سے آپ کو چانے کا دل نہیں چاہے گا لیکن ہمیں یہاں سے جانا تھا تو ہم نے اپنا آگے کا سفر شروع کیا اور اوپر چڑھائی کے طرف چڑھتے چلے گئے جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آپ کو خوبصورتی دکھتی چلی جائے گی محول تبدیل ہوتا چلا جائے گا کیونکہ ہم اوپر کی طرف جاتے جائیں گے تو کھنے جنگلوں کے بیچ میں ہمیں جانا ہے رستے بنوتنا آموار تھے تو بہت زیادہ چرک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے آپشار کا تھنڈا پانی اپنی بوتلوں میں بھر لیا تھا جو کہ ہم عموماً اپنے سفر میں استعمال کر رہے تھے بہت ہی خوبصورت منظر تھا بہترین ویو تھا یہاں سے یہاں سے پھر ہم آگے چلتے چلے گئے اور جنگل میں ہم داخل ہوتے چلے گئے جب آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کیونکہ یہ وادی ہے تو یہاں پر اسکول بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پر بہت سارے ریائشی علاقے بھی آپ کو دکھیں گے جو کہ جنگلوں کے بیچ میں ہیں لوگ پہاڑوں پر اس طرح سے بھاگتے دورتے نظر آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ شہد سپائیڈر مین ہے ہم اس طرح سے بلکل نہیں کر سکتے اور جو ہی ہمارا سفر اوپر یہ طرف جاتا رہا خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہا آپ دیکھیں سامنے آپ کو یہ خوبصورت محول جنگل کا پہاڑوں کا اور نیچے گھر نظر آ رہے ہوں گے کس طرح سے پہاڑوں کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں جو کہ خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں ہم مزید آگے چلے کیونکہ ہم شنکیاری ہٹ جا رہے تھے گھنول فورس پہ اور اس کے بالکل اپوزٹ شوگران سری پائے کی پہاڑیاں دکھتی ہیں تو وہ بھی بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں اور پھر جب یہ گھنے جنگل سے ہم گزرے تو یہ بھی ایک بڑا ہی محول تھا تھوڑا ممپی روڈ ہے تو کیمرہ ہل رہا ہوگا مگر بات یہ ہے کہ یہ جو خوبصورتی تھی جنگل کی وہ میں شاید کبھی بھول نہیں سکتا اور اس گھنے جنگل میں جیپ جب اوپر سے اوپر کی طرف جا رہی تھی تو فرس ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں اتنے گھنے جنگل سے گزر رہا تھا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر میں جا رہا تھا آپ اس جنگل کے خوبصورت نظارہ چک کریں یہ کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا گھنا ہے یہ اور ایک عجیب سی خوبصورتی پیش کرتا ہے یہ وہ ایک سپورٹ تھا کیونکہ اب جب جاتے ہیں جنگل میں اوپر کی اوپر کی طرف تو بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پہ اس طرح کہ آپ شاعر آپ کو نظر آ جائیں گے یہ بھی خوبصورت سا پوائنٹ تھا جہاں پہ پانی بہ رہا تھا سامنے جنگل کا نظارہ تھا ہم نے ہاں پر بھی تھوڑا سٹیک کیا پانی بڑھنا تھا پینے کے لیے رستے میں وہ کیا اور پھر یہاں سے پھر ہم نے سفر اپنا آگے کی طرف یہ وہ خوبصورت محول ہے جو اوپر سے آپ ٹاپ سے دیکھتے ہیں یہ سامنے شوگران سیریپائے اور مختلف پہاڑیاں ہیں چوٹیاں نظر آ رہی ہیں اور ڈینس فورسٹ ہے بہت زیادہ گھنہ جنگل ہے جو کہ خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے یہاں پر پھر ہم ایک ایسے سپورٹ پر آئیں جہاں پر جنگل کے بیچ میں گراؤنٹ تھا اوپر بھی میں آپ کو گراؤنٹ دکھاؤں گا لیکن یہاں پر ہم رکے کچھ بچے یہاں پر کرکٹ کھیل رہے تھے چائے بنا رہے تھے لکڑی کے اوپر بہت خوبصورت منظر تھا ہم نے یہاں پر کرکٹ کا وہ مزا لیا جو زندگی میں ہمیں شاید دوبارہ نہ ملے اگر ہم دوبارہ یہاں جائیں تو مل پائیں یہ اس جگہ کا نظارہ ہے جہاں پر ہم رکے تھے اور بچے کرکٹ کھیل رہے تھے بیچ میں یہ جگہ کرکٹ کھیلنے کی ہے اور اس کے چاروں طرف کھنے جنگل اور ترخت ہیں اس خوبصورت منظر کو بلانا آسان نہیں ہے آپ دیکھیں ہر طرف آپ کو صرف اور صرف ترخت نظر آتے ہیں گرین لینڈ ہے اور اس گرین لینڈ اور جنگل میں کرکٹ کا مزا دوبالہ ہو جاتا ہے آدھر سے بعد کرکٹ ہم وہاں پر کھیل رہے تھے دوبارہ سے فٹمس بس کر رہے تھے موسیقی یہ ہے تلا بھائی تلا 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 بین اللی الڈ ہو گیا ہے تلا بین اللی اور میرا تنویر ٹاکس ہے رول کرنے ہیں بھائی کے ساتھ ہم لوگ ادھر شنگیاری ہٹ اور فورسٹ میں کرکٹ کھیلیں اور یہ میرے بھائی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمم ایک چلے اور ہر ان کے ساتھ ہمم ایک چلے اور ہر گئے اور ہر چکے ہیں جب بھائی کو تین دفعہ بول گیا تین دفعہ بول گیا اس نے نام گیا توہارا زیشان بھائی ہے یہ بڑی زبردست بالنگ کی ہے بہت مزا ہے اور یہ سارے کرکیٹر ہمارے تھانکیو بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہاں سے پھر ہم آگے کی طرف گئے شنکیاری ہٹ برٹ ٹاپ پہ جانا تھا ہمیں میڈوز اور بھی جیپ ہمارے ساتھ چل رہی تھی اور خاص کر میں ایک بات بتاؤں گے یہ جو بچے تھے وہ پہ انتہا ٹالنٹڈ تھے انگلیش کیا بہترین یہ بول رہے تھے اور تعلیم کا جو لیول تھا وہ بہترین تھا اس گاؤں کے اندر ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ایسی چھداؤں کو اور جانا چاہیے ہم بہت گئے ہیں شنکیاری یارٹ ٹاپ پہ میڈوز ہے یہ اور یہاں سے پورا ٹاپ یو دکھتا ہے پیچھے خوبصورت جگہ آ رہی ہوگی ہم کیمرے کو ذرا راؤنڈ گماتے ہیں اور چاروں طرف کا یہ پوپر نظارہ دل فریب نظارہ ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے چنگلوں کے بیچ سے آئے ہیں ہم بالکل نیچے گراؤنڈ سے کیوئی سے اور اوپر آکے ایک الگ منظر ہے یہاں پہ جو بس بیان کرنا بڑا مشکل ہے پیچھے برس کے پہاڑ کے نظر آ رہے ہوں گے اور میرے اس طرف جو ہے وہ شوگران اور سریپائے کا ایریا ہے اور ہم اس کے دوسری طرف آئیں اور بیک سائیڈ پہ یہ پیچھے ہماری جیپ کھڑی ہوئی ہے دو تین جیپ ساتھ آئی ہیں یہ ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے بڑا ہی سپردت لگ یہ گراؤنڈ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت ہوگا جب جہاں پر ہم کرکٹ کھیلیں گے اور میچز ہوں گے تو یہ وہ آخری پوائنٹ تھا جہاں ہمیں آنا تھا یہ شنکیاری ہٹ کہلاتا ہے اس خوبصورت پوائنٹ سے آپ چاروں طرف گھنے جنگل کو دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں میڈوز سے لطف انداز ہو سکتے ہیں ایہوپ کہ آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس خوبصورتی کو یہ بیوٹی کو آپ بھی ضرور اس زگا پر جائیں اگر آپ کو موقع ملے اور انجوائے کریں یہاں کا پیس یہاں جتنا سکون تھا وہ آپ کو سکون شاید آپ کی زندگی میں اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا تینکیو بیری مچ ایہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ